اڑی پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر اورتھو آئرویدک آئل این کیپسولز جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ گاڑی میں پیٹرول بھرانے جائیں گے تو قیمتیں سینچوری لگا چکی ہوں گی کیا دیشواسیوں کے دل میں کبھی بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ رسوئی گیس آہستہ آہستہ ہزار کو چھونے لگے گی عام آدمی ہو یا پھر سرکار پہلے کورنا کی مار پڑی اب مہنگائی نے جیب جلا رکھی ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ہماری آج کی اڑی کا مدہ ہے مہنگائی کیونکہ اس مدے سے دیش پریشان ہے دیشواسی پریشان ہے گھر کا بجٹ بالکل بگڑ چکا ہے لوگ ٹک ٹکی لگا کر سرکار کی اور دیکھ رہے ہیں سرکار ارتھویوستہ کو پٹری پر لانے کے بوسٹر ڈوز ضرور دے رہی ہے مگر اس سے عام آدمی کی جیب پر خاصہ اثر نہیں ہو رہا اب ایسے میں سوال سیدھا ہے مہنگائی کیوں مڑ رہی ہے اور سرکار کیوں نہیں اسے کنٹرول کر رہی ہے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بے حد ہی خاص مہمان ہم ان کا پرچے آپ سے کرائیں اس سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اس بڑی خبر کے ساتھ شروعات کریں گے شوکی اور پھر مہمانوں سے بھی ملوائیں گے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ دیش کے عام آدمی پر مہنگائی کی مار ہر طرف سے پڑ رہی ہے دودھ پیٹرول ڈیزل گیس کے دام میں ہاہکار مچا ہوا ہے ریٹیل مہنگائی کے بدلے تھوک مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے دس سال میں کھانے کے تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے اور آج سے رسوئی گیس کی قیمت میں بھی پچیس روپے کی بڑھوتری ہو گئی ہے تو پیٹرول ڈیزل تو مہنگائی ہوتا ہی جا رہا ہے رسوئی گیس کی قیمت میں بھی پچیس روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے اور لگاتار کھانے کا تیل ہو یا پیٹرول ہر طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہم آئے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں جن کے ساتھ ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے مہنگائی کے مددے پر ہم آئے ساتھ جو مہمان جڑے ہیں مہنگ گوپال کشن اگروال جی پرابکتہ ہیں بی جے پی کے ہم آئے ساتھ مکے شرما جی موجود ہیں پرابکتہ کانگریس پارٹی ہم آئے ساتھ کلدیپ کمار موجود ہیں جو آم آدمی پارٹی کے پرابکتہ ہیں بہت سواغت ہے آپ کا ہم آئے ساتھ ویجے سردانہ ارث شاستری ہیں جڑیں گے کچھ دیر میں ان سے بات کریں گے مانٹی سہگل پیٹرول پمپ ڈیلرز اسوسییشن پنجاب سے ہم آئیسا جڑے ہیں اور راجیو رنجن جھا ہم آئیسا جڑے ہیں جو سینئر بزنس جورنلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے مہنگائی کے اسمودے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے لیکن آئیے کچھ گرافکس کے ذریعے پہلے بتاتے ہیں کہ ابھی کیا ستھتی ہے کس طرح سے مہنگائی بڑی ہے اور آج بہت سے اور بدلاب بھی ہوئے ایک جولائی سے اس کا کیسے اثر پڑے گا آپ پر تو آئیے گرافکس کے ذریعے پہلے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں خاص طور پر آج سے جن میں بہت بدلاب ہوا ہے اور کچھ اور بدلاب بھی ایک جولائی سے کچھ نیاموں میں بدلاب کیے گئے ہیں اس کا اثر بھی آپ پر کیسے پڑنے والا ہے تو مہنگائی ڈائن تو ہے لیکن کہاں کہاں پر کیا کیا فرق ہوئے تو دیکھئے ایک جولائی سے یہ کچھ اور بڑے بدلابیں جو ہوئے ہیں گھٹنا کندھا یا کمر چاہے جیسا ہو درد ڈاکٹر آرثو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی ایک بھرپور زندگی یہ کوئی ٹیمپریلی پینکلر نہیں آیورویدی کا اوشدی ہے ایس بی آئی سے اگر آپ پانچویں بار ایک بہینے میں چار بار کے بعد اگر آپ پانچویں بار پیسے نکالتے ہیں اور ایڈی بی آئی سے اگر آپ چھٹی بار پانچ بار کے بعد چھٹی بار پیسے نکالتے ہیں تو پیسہ نکالنا مہنگا ہے آپ کے لئے اس کے لئے آپ کو اور پیسہ دینا پڑے گا LPG سیلنڈر جو غیر سبسیڈی والے سیلنڈر ہے وہ پچیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اور یہ سیدھے آپ کے کچن کا جو باجٹ ہے اس کو پرہاوت کرتا ہے دودھ دیکھئے دودھ میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے جو امول کا دودھ ہے وہ گولڈ جو دودھ ہے وہ 58 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے اور تازہ جو گولڈ تازہ آتا ہے وہ 46 روپے پرتی لیٹر ہو چکا ہے یعنی 2 روپے پرتی لیٹر کی بڑھوتری ہوئی ہے امول دودھ میں اور اس کا اثر پھر ہر پرکار کے دودھ پر پڑتا ہے اب سبھی لوگ پھر بڑھوتری کرتے ہیں اسی طرح سے اسی انعپات میں ٹیکس میں کیا بدلاب ہوا ہے اگر آپ 50 لاکھ سے اوپر کی کوئی خرید کرتے ہیں تو آپ کو اس پر TDS دینا ہوگا آپ کا TDS کٹے گا یعنی اگر آپ بہت مہنگا موبائل بھی لینے جائیں گے تو اس پر بھی اب آپ کو TDS دینا ہوگا اگر وہ 50,000 سے زیادہ کی قیمت ہے گاڑیوں میں بھی اگر آپ گاڑی خریدنے کا سپنا سنجھوئے ہوئے ہیں تو گاڑی بھی آپ کے لیے اب آگے مہنگی ہو سکتی ہے کیونکہ ماروتی نے اپنی گاڑیوں کی قیمت بڑھائی ہے مہنگی ہوئی ہے چھے مہینے میں تیسری بار یہ بڑھوتری کی جارہی ہے ماروتی کی طرف سے یہ بھی اپنے آپ میں اثر ڈالے گا ماروتی کی گاڑی اگر آپ خریدنے والے تھے اور ہو سکتے ہیں آگے چل کر باقی گاڑیاں بھی اپنی قیمتوں میں کوئی ریوزن کریں ہیرو یعنی ہیرو موٹو کاپ نے جو بائیک ہے اس کو بھی میگا کر دیا ہے تو یہ دو ایک ٹو ویلر ہیرو موٹو کاپ اور دوسرا ماروتی نے اپنی قیمتوں میں بڑھوتری کی ہے لیکن ایک جولائی یعنی آج سے کچھ اور بدلاب بھی ہوئے ہیں جو آپ کو سیدھے پربھاوت کرنے والے ہیں سنڈیکٹ بینک کے لیے اب آپ کو نیا ایف ایف ایسی کوڈ دینا ہوگا کیونکہ مرج کیا گیا ہے دو بینکس کو تو اب نیا ایف ایف ایسی کوڈ ہوگا سنڈیکٹ بینک کے لیے لیکن آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اگر آپ کو لرننگ لائسنس بنوانا ہے ڈرائیونگ کا تو وہ اب آپ آن لائن اس کا آویدن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ایک اور اچھی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ آدھار کی طرز پر جونری کے ہر نگ کی یونیک پہچان ہوگی جس طرح سے آدھار ویقتی کی پہچان کرتا ہے اسی طرح سے ہر نگ کی بھی ایک یونیک آئی ڈی ہوگی اس پر وہ چھپی ہوگی اگر چوری ہوتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں چلا جاتا ہے آپ کا زیور تو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اس نگ کو ہر نگ کا ایک یونیک آئی ڈی ہوگا لیکن بجٹ بگاڑ دے والے کون کون سی جانکاریاں ہیں آپ کا جو گھر کا بجٹ ہے آپ کے مہینے کا بجٹ ہے وہ کون کون سی خبر ایسی ہے جو آپ کے گھر کے بجٹ کو پوری طرح سے بگاڑ رہا ہے اور اس کی قیمتوں میں کس طرح سے بڑھوتری ہوئی ہے تو مائی 2021 میں کتنا مہنگا ہوا ہے یہ سارا سامان جو ہمارے گھر میں روز کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جو مہینے کا بجٹ ہے اسے سیدھے طور پر 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 بھاویت کرتا ہے اوائل اور فیٹ یعنی جو کھادیا تیل ہیں وہ 30.8% مہنگے ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ یعنی اگر آپ بس کا استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ میں دفتر جانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی 12.3% مہنگا ہو گیا ہے فیول اور لائٹ یعنی بجلی کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اور فیول وہ بھی 11.5% مہنگا ہو گیا ہے دالیں 9.3% مہنگی ہوئی ہیں اس کے بینہ تو گھر میں آپ کھانا روز نہیں بناتے ہیں تو دال کی ضرورت ہے سوفٹ ڈرنگ بھی 15.1% مہنگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں بات کریں پھل کی تو 11.9% پھل بھی مہنگا ہو گیا ہے تو یہ تمام سامان ہے جو ہمارے گھر کے بجٹ کو انڈا اگر سہیت کے لیے آپ کھاتے ہیں تو 15.1% وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے تو یہ سب جو کھا دے سامانگری ہیں ان میں اس طرح کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ہمیں سیدھے طور پر پر پربھاوت کر رہی ہے بڑا سوال لیکن یہ ہے کہ یہ مہنگائی اس طرح سے کیوں بڑھ رہی ہے اسے آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سرکار اس کے لیے کیا کر رہی ہے کیا جو پریابت قدم اٹھائے جانے چاہیے وہ اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو میوان جڑے ہوئے ہیں اس میں گوپال کرشن اگربال جی سب سے پہلے میں آپ کی پاس آؤں گی سب بوسٹر ڈوز دیا جا رہا ہے اکانومی کو ارتھویوستہ کو سدرڑ کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے لیکن اس کا سیدھے طور پر اثر آم آدمی کی جیب پر نہیں پڑتا دکھائی دے رہا ہے تو کیا آم آدمی کو راہت دینے کے لیے بھی کچھ قدم اٹھائے جا سکتے تھے جو نہیں اٹھائے گئے ہیں دیکھیں سمیرہ جی اگر ارتھویوستہ کے نینے لینے ہیں تو اس میں کئی بار کٹھوڑ نینے بھی لینے پڑتے ہیں اور سرکار جو ربی آئی ہے یا منسٹری آف فائنینس یا پردان منتری جی ہیں ویتو منتری جی ہیں وہ ارتھویوستہ کی ساری سچویشنز کو دیکھ کے نینے لیتے ہیں جس وقت جس چیچ کی آوشکتہ آدھک ہے پریورٹی کے حساب سے ریسورس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو جب کوویٹ کی پہلی ویو آئی تھی اور اس کے بعد فسکل سٹیمولاس پیکیجز تھا اس میں گریب کلیان یوجنا کے انترگت لگ بار دھائی لاکھ کروڑ کا سیدھا فنڈ ٹرانسپر سرکار نہیں کیا تھا اور ارتھویوستہ کو واپس پٹری پہ لانے کے لیے بھی کئی طرح کے اناؤسمنٹ کیے تھے فارمرز کے لیے اس طرح کے اور اب جب پرسوں بھی ایک ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کا ایک سیکنڈ پیکیج یہ کوویٹ دو کے بعد اناؤس کیا ہے تو جب ارتھویوستہ کی ساری ستھتی کو دیکھی جائے تو پھر ارتھویوستہ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ پٹری پہ واپس آئے انڈسٹریل ایکٹیویٹی چلے ایکنومک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے نینے لیے ہیں اور انفلیشن بھی ایک بہت مہتپون مدہ رہتا ہے آرتھک پہلووں میں اس کا سرکار کے پاس پوری طرح سنگیان ہے آر بی آئی نے بھی کھائے اور ہم اس کو ووجھ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ ابھی ارتھویوستہ کو پٹری پہ لانا زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے سرکار قدم اٹھا رہی ہے پراتھ مکتہ کے آدھار پر جس چیز کی جب ضرورت محسوس ہوگی تب کیا جائے گا یعنی انفلیشن اس سمجھ سرکار کی پرائیورٹی نہیں ہے بلکہ ارتھویوستہ کو پٹری پر لانا پرائیورٹی ہے مکیش جی کیا آپ ایسا مانتے ہیں کہ اس وقت ارتھویوستہ پٹری پر لوٹے وہ زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے اس طرح کا اسٹیمولس پیکج انڈسٹری کو دینا ان تمام لوگوں کو دینا جنہوں نے SMEs یا small اور medium انڈسٹریز ہیں ان کو دینا تاکہ وہ روزگار تو جنریٹ کریں تب تو مہنگائی پر آگے اور قدم اٹھایا جا سکتا ہے کیا آپ اسے صحیح مانتے ہیں سمیرہ خان جی دھنیواز آپ نے بہت مہترپن وشے پر چچے کرائی ہے آپ کے تمام گرافکس دکھانے کے بعد میں سبستہ ہوں کہ مجھے شاید تھوڑی کم مہنت کرنی پڑے گی وہ تمام آقلیں آپ نے بتا دیئے آپ نے ماروتی گاڑی کا چکر کیا لیکن شما کر دیا کہ آپ چالیس ہزار روی ٹریکٹر کا ریٹ بڑھ گیا ہے میں گوپال کرشن جی کو بتانا چاہتا ہوں جو ٹریکٹر کسان استعمال کرتا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے شپس شبدوں میں جولائی میں جولائی سے اور آج تک پیٹرول کے دام دو سو گیس کے دام جو ہے دو سو چالیس روپے پرتی سلنڈر بڑھے ہیں مطلب سات مہینے میں دو سو چالیس روپے سلنڈر پر بڑھ جائیں سولہ بار پیٹرول کے دام بڑھ جائیں جو ایک سو اٹھارہ روپے کھانے کا تیل ملتا تھا وہ ایک سو اسی روپے ہو جائے ٹھیک کیا یہ دیش کیوں ارتھ ویوستہ کو پرتی پر لانے کے لیے ہے نمبر ایک چار لاکھ کروڑ روپے پیٹرول اور ڈیجل سے جو بھارت سرکار نے کمایا ہے چار لاکھ کروڑ کا تو آکڑا کافی پرانا ہے اب تو بڑھ گیا ہے یہ پیسہ کہاں پر ہے جو اگروال جی کہتے ہیں کہ ہم نے بوسٹر ڈوز دیا ہے ایکونومی کو بڑھانے کے لیے پیکج دیا ہے وہ پیکج آپ دیش کے جو بڑے پونجی پتی ہیں انہی کے لون آپ ماف کرتے ہیں آج میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں پرویڈنٹ فن جو ایمپلائز پرویڈنٹ فن تھا آج آپ پی ایف کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں کس نے ایمپلائز نے پرویڈنٹ فن نکال لیا ہے موکیشی طور پہ کہنا ہے ایک منٹ سمیرہ جی میں ایک منٹ ایک بات اور کہہ کر اپنی بات میرا یہ کہنا ہے سپس ٹوپ سے آروپ ہے کہ یہ مہنگائی جیسے کرونا مہماری ہے مہنگائی اس دیش کے لیے کرونا سے بڑی مہماری ثابت ہو چکی ہے دیش کا بچہ بچہ ترست ہے لوگوں کی رسوئی نہیں چل رہی ہے اور یہ سرکار غریب ویرودی ہے جن ویرودی ہے غریب کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں میں سمرتی رانی جی کو ڈھونڈ رہا ہوں سرکار جو سٹیمولیس دے رہی ہے سمجھ بھی آئی آپ کی بات باقی لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں چرچہ میں ہم آئے ساتھ ویجا سردانا جی موجود ہیں ویجا سردانا جی بلکہ ویجا سردانا جی میں جاؤں اس سے پہلے کلدیب جی کو بھی لے رہتے ہیں تاکہ راجلتک پرتکریاں ہو جائیں ایک بار اور اس کے بعد پھر ارتفیوستہ کی جو ایکانومیسٹ ہیں ان کا پوائنٹ آف یو بھی سمجھیں گے تو کلدیب جی پہلے آپ سے میرا سوال کیا سٹیمولیس دینا انڈسٹری کو اور سمال سکل انڈسٹریز ہوں یا بڑی انڈسٹریز ہوں ان کو سچارو روپ سے چلانا زیادہ ضروری ہے یا عام آدمی کو کسی طرح کی راحت پہنچانا ضروری تھا چاہے وہ سلنڈر کی دام ہو یا پیٹرول ڈیزل کے دام دیکھیں شمیرہ جی پہلی بار تو یہ کہ جو لوگ دو ہزار چودہ میں اس نارے کے ساتھ آئے تھے کہ بہت ہوئی مہنگائی کی بار اب کی بار مودی سرکار آپ سوچئے کہ آج گیس سلنڈر کے اوپر پچیس روپے ان لوگوں نے بڑھا دیئے یہ کونسی یوجنا تھے ان کی وہ یوجنا کر کے کچھ تھی جو انہوں نے سلنڈر گھر گھر میں پھرجی روپ میں باٹے تھے آج ستر سے پرسنٹ سے اوپر لوگوں نے وہ سلنڈر دوبارہ بھروایا نہیں آپ سوچئے یہ رسوئی گیس گھر تک پہنچانے کی بات کرتے تھے آج ان کے بعد بھروانے کے پیسے نہیں ہو جو گیس سلنڈر کو جو گیس سلنڈر چار سو چودہ روپے کا دو ہزار چودہ میں ہوتا تھا آج وہ آٹھ سو انیس روپے سے اوپر پہنچ چکا ہے آپ دیکھئے جو پیٹرول دو ہزار چودہ میں ساٹھ روپے لٹر ہوتا تھا آج وہ دوہار اککس میں ایک سو ایک روپے لٹر پہنچ چکا ہے ڈیجل پچاس روپے تھا آج کعانویں روپے لیکن بھاچپا والے گھر میں بیٹھے ہوئے آج تو نہ سلنڈر لے کے نکل رہے ہیں رسلنڈر کے اوپر نہ بیل گاڑی پہ جا رہے ہیں نہ سیکل پہ جا رہے ہیں آج تو ان سے اگر سوال پوچھو ان سے اگر مہنگائی پہ بات کرو تو ان کے منطری کہتے ہیں جی آپ گاڑی چلانا بند کر دو سیکل چلالو آپ کھانا زیادہ کھاتے ہو اس لیے آپ کو زیادہ مہنگائی لگتی ہے تو آج ان کے ایسے ترک ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج دیش کا گریب آدمی جو گریب آدمی مزور آدمی چاہے مزور وقتی ہو آج اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پیسے کا ٹوٹا پڑ رہا ہے مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے آج مہلاو کو اپنی کچن چلانے کے لیے دوبار ہونا پڑ رہا ہے جس کھرچے میں پہلے کچن چل جاتی تھی کیونکہ کمائی تو بڑی نہیں ہے سیلری تو بڑی نہیں ہے سیلری وہیں کی وہیں ہے اوپر سے دو سار کا کرونا کا پیریڈ آ گیا آج جب لوگوں کو سہیتہ دینے کی ضرورت تھی ان کو بیک سے سپورٹ کی ضرورت تھی آج کینڈر کی سرکار ان کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے پیٹرول کے مادن سے لوٹنے میں لگی ہوئی ہے لیکن پیسے اکھٹا کرنا ہے لیکن پیٹرول اور ڈیزل پہ بڑا سوال بار بار اوبر کر آتا ہے کہ سرکار لوٹ رہی ہے لیکن راجے سرکاروں کا بھی تو حصہ ہے اس میں راجے سرکاریں بھی تو اس پر ٹیکس وصول رہی ہیں راجیو رنجن جی اس پر پتہ دینا چاہتے ہیں راجیو رنجن جی اگر پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں تو صرف کینڈر میں بیٹھی سرکار ہی تو اس میں ٹیکس نہیں لے رہی ہے راجے سرکاروں کا بھی تو بڑا حصہ ہے تو وہ کم کر دیں اگر ان کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کم کرنے کی بات چھوڑ دیجئے کلدیب کمار جی کی پارٹی کی سرکار نے فروری سے ابھی تک اپنا ویٹ جو ہے تین روپے بڑھا دیا ہے اس بیچ میں کینڈر سرکار کا ایک سائز 32 روپے کے 32 روپے پر ہے ان کا ویٹ جو ہے وہ 20 روپے سے 23 روپے پر پہنچ گیا ہے ان سے پوچھے کہ یہ اپنا ویٹ جو بڑھا رہے ہیں کلدیب جی سیدھا سوال آپ سے 2014 میں کتنا ایک سائز تھا بتائیں نہیں پر 2014 میں کتنا ایک سائز تھا ابھی تک جواب دے دیجئے ابھی تو کورونا کی ماہ ماری ہے ابھی تو لوگوں کے سامنے موشکل ہے ایسے میں کیوں بڑھا رہے ہیں آپ لوگ وہی کہہ رہا ہوں ہے بھی یہ لگاتا 300-400% تک ایک سائز روٹی بڑھا چکے کیوں بڑھا رہی کس کے لئے کھٹا کر رہی کیوں سے گھر پہنسا یہ بتائیں نا 2014 میں کتنی ایک سائز تھی اور ایک سائز روٹی آج کتنی پہنچ چکی ہے نہیں کلدیب جی اگر ان سے سوال کریں گے جواب نہیں ہوگا ان کے پاس نہیں کلدیب جی لیکن یہ سوال تو دونوں سے ہی ہے یہ سوال تو دونوں سے ہی ہے میں ایک سائز کا سوال اگر ان سے پوچھ رہی ہیں تو ویٹ کا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بھی تو بڑھا رہے ہیں آپ کس لئے بڑھا رہے ہیں یہ میں ایک سائز کا سوال میں ان سے پوچھ رہتی ہوں راجیو رنجان جی نے پوچھا نا آپ سے سوال کہ آپ نے بڑھا دیا انجازہ آج سے سائٹ سے میں بتا رہا ہوں آپ کا ویٹ دلی میں اس طرح ویٹ تیس روپے ہے فروری کی ایک فروری کا جو آکڑا تھا وہ بیس روپے کا تھا تین روپے فروری سے ابھی تکا ویٹ بڑھا چکے ہیں اب ایک سائز پر سوال اب ایک سائز کا آکڑا بھی آبھی بتا دیجی ہاں ایک سائز کا آکڑا بھی آبھی بتا دیجی ایک سائز کا بتایا میں نے آپ کو بتایا ایک سائز کا بھی پوچھ لیں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ارث ویوستہ کا گورک دھندہ ہے اسے عام آدمی کیسے سمجھے اس کی جے پر تو سیدھا اثر پڑھ رہا ہے ہم آج ساتھ وجہ سردانہ جی موجود ہیں وجہ سردانہ جی میں آؤں گی واپس سر میں واپس آؤں گی میں واپس آؤں گی آپ کے پاس ہاں ٹھیک LPG پر آپ نے ہی بڑھا رہے ہیں لیکن اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں وجہ سردانہ جی ایک طرف گوپال کشنگر وال جی کہہ رہے ہیں کہ سر کا سٹیمولوس پیکش دے رہی ہے تاکہ انڈسٹری واپس پٹری پر آئے لیکن وہ کیسے کنٹرول میں آ سکتی اور اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے کیا ابھی تک کیا گیا ہے وہ دیکھیں سمجھا جی سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آرثک ستھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم گھر چلاتے ہیں آپ کی کچھ آمدنی ہوتی ہے اور آپ کے کچھ خرچے ہوتے ہیں آمدنی آپ کی بڑی نہیں خرچے آپ کے بڑھتے گئے تو اب آپ کیا کریں گے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا گھر میں ہمیں بھار ریسپورنٹ میں کھانا کھانا یا نہیں کھانا تو جو نون ایسنشیل خرچے ہوتے ہیں وہ کم کرتے ہیں ایسنشیل کو برقرار رکھتے ہیں آج بھارت کی بجٹ کی ستھی کیا ہے یہ آرثک ستھی ہے یا بحث کرنے سے یا رازدیتی کرنے سے بیلنس شیٹ نہیں بدلتی ہے ہم چلا سکتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدلتی آپ کا جتنا دیش کا بجٹ ہے اس کا 92% بجٹ almost fix ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں آپ کا ڈیفنس کا خرچہ ہے بیاج ہے ہسپیٹل ہے سکول ہے سڑکیں ہیں جتنی آپ کی ایسنشیل سرویسز ہے ایک بھی کم نہیں کر سکتے آپ بستے ہیں پھر آپ کے پاس 5% میری بات پوری ہونے بچے آپ کے پاس 5% جو آپ کو ڈسکریشنری انکم ہے وہ آپ بدل سکتے ہیں کہ چلو ایک سڑک کم بنائیں گے ایک سڑک زیادہ بنائیں گے اب آپ کے اوپر سے آ گیا کرونا آپ کا خرچہ بڑھ گیا چائنا نے آپ کے سر پہ ٹینشن کر دیا بورڈر آپ خرچے کم نہیں کر سکتے اس لوگ ڈاؤن میں آپ کی آمدنی بھی کم ہو گئی آپ کو جو مائیگرنٹ ورکرز اور جو گریب آجمی اس کو فری راشن بھی دینا ہے اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ سب ہارٹ ٹائٹ ہے سمجھ لیے اس بات کو آٹ ٹائٹ ہے لیکن پیسہ چاہیے تو آپ کہاں سے نکالوگے دائی جیب سے اگر پیسہ نہیں ہے تو بائی سے نکالوگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پیسہ چاہیے دیش چلانے کے لیے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو ویلفیر سکیمیں کم کر دو جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز بندر باٹ کرتی ہیں ابھی کسی سجن نے کہا کہ دیکھئے کھانے کا تیل دو سو روپے ہو گیا بھئیہ پچھلے سال سر سو بکتا تھا مانڈی میں پیتیس روپ اس بار ستہ روپے بکھ رہے ہیں کہ ساز کے پاس جا رہا ہے وہ آپ نہیں بولتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم پوری پکچر نہیں دیکھیں گے آدھی پکچر دیکھ کے شور مچائیں گے کہ پکچر خراب ہے اور اس کا کانٹیکس میں ہی سمجھیں گے تو آرگیومنٹ چلتے رہیں گے ٹھیک ہے لیکن میں ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا کرنا چاہتے ہیں پہلے بگر پوری پکچر کی بات کرتے ہیں اور پھر باپس اس پر آئیں گے کہ عام آدمی کو راحت کیسے مل سکتی ہے کیا اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ ارتفاوستہ پٹری پر آ جائے تب اس کی جب پر اس کا اثر دکھائی دے گا اور تب تک اسے اسی طرح کی مہنگائی کے ساتھ دوچار ہونا پڑے گا یا ابھی کسی طرح کا سٹیبلس یا کسی طرح کی راحت تنہیں مل سکتی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو دو تین ادھارن دے دیتا اور یہ فاسلیبل ہے کیسے دیکھئے ہمارا دیش یونیفارم نہیں ہے سارے لوگ ایک سے نہیں ہیں ایک سیکشن ہے جس کو بی پی ایل یا ولنیریبل سیکشن ہم بولتے ہیں جس کو سرکار ہم فری راشن دے رہی ہیں لیکن آج جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے ان کو تھوڑا پائننشل سپورٹ کی ضرور ہے میرا سجھاوے آپ کے مادھیم سے جو بی پی ایل فیملیز ہیں ان کے کھاتے میں کم سے کم پانچ سو ہزار روپے اور ٹرانسفر کریے تاکہ جو مہنگائی کی مار ان پر پڑی ہے وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملے دوسرا سار اسی پوائنٹ پر لیتے ہیں واپس آئیں گے پھر اور پوائنٹس کو آگے لیں گے اسی پوائنٹ پر واپس آگے جاتا ہے گوپال کرشن اکھروال چی ہزاروں کروڑ کے راحت پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے غریبوں کے لیے بھی کیا گیا ہے جو ونربل سیکشن ہے جو بی پیل فیملیز ہیں ان کے لیے بھی کیا گیا ہے لیکن کیا ان کو اور کچھ نہیں دیا جا سکتا یا ان کو اور راحت نہیں پہنچائی جا سکتی کیونکہ ایسے تمام لوگ ہیں جن کی آمدنی نہیں بڑی ہے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کورونا میں ان کے پریوار کے سدس کو انہوں نے کھو دیا ہے نوکریہ انہوں نے کھو دی ہیں وہ کیسے یہ گیس سیلنڈر جو 825 روپے کا ہو گیا اس کو افورڈ کریں گے وہ کیسے اس دودھ کو خریدیں گے جو اتنا مہنگا ہوتا جارہا ہے تو کیا ان کو کسی طرح کی راحت ان کو بھی مل سکتی ہے کیا بڑے بڑے بزنسز کے علاوہ دیکھیں میں آپ نے بہت مہتپون بات کی ہے اور ابھی سردانہ جی نے اور باقی راجیب جی نے اور سبھی نے بات کی ہے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو مہنگائی ہے یا اس وقت ایک طریقے سے کورونا لوگ ڈاؤن کے سمیں ڈیمانڈ ایک دم رکھی ہوئی تھی اور سپلائی بھی رکھی ہوئی تھی جو کوئی بھی چیز کا پروکشن ہے انڈسٹرال پروکشن ہے ایکنومک ایکٹیویٹی میں موکیش جیز کی بات ایکنومک ایکٹیویٹی لوگ ڈاؤن کھلنے لگے تو ڈیمانڈ ایکنم دیرے دیرے بڑھنی لگے اور اس سے پرائز بڑھنے لگے تو اس کو ایک سمائے میں سنیا ایک منٹ سنہے راجی اس کو اتنا بڑا نہیں خراب نہیں چندنا چاہے کیونکہ جیسی سپلائی ایکٹیویٹیز ایکنومک ایکٹیویٹی کے دورہ سپلائی سارا شروع ہو جائے گا ترانسپورٹیشن کھل جائے گا راو مٹیرل کھل جائے گا اگرکلچر پرڈکس پارمرز کے پاس سے مارکیٹ میں آنے لگ جائیں گے لیکن کپال کشن جی اس کی تو ابھی گارنٹی نہیں ہے ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ تیسری ویو آئے گی یا نہیں آئے گی کورنا کی ابھی تو یہ بھی نہیں پتا ابھی کیا پتا ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک اور لوگ ڈاؤن لگانا پڑ جائے گا ابھی کیا پتا سب کچھ سچال ہو جائے گا سب کچھ سچال ہو جائے گا جیسے جیسے کھل رہا اس طرح چلتے رہے گا اگر ویسا ہوگا تو پھر سرکار دوسرے طرح کے طریقے سٹیپ لے گی اور جن کلیانکاری یو جن کلیانکاری میں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھا تھا گوپال کشن جی میں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھا تھا اتنے بڑے بڑے راہت پیکج کا اعلان بزنس کے لئے کیا جاتا ہے تو غریبوں کے لئے یا جو بی پی ایسے ہیں ان کے لئے بھی کچھ اور تھوڑا سکمولیس دیا جا سکتا ہے ساڑے چار لگ کروڑ کا جو پچھلی بار میں پیکج تھا وہ ایم ایس ایمی سیکٹر سمال مائکرو میڈیم والوں کے لئے تھا ابھی بھی 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 ریڑی پتری والوں کے لئے کیا تھا ابھی بھی جو مائکرو فائنس کھولا ہے وہ چھوٹے انڈسٹری کے لئے کھولا ہے اور فارماس پروڈیوسر ارگنائزیشن کے لئے ایک لاکھ اور دیڑھ لاکھ کروڑ کا سرکار نے پرویشن کیا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑے انڈسٹری کے لئے نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے مدیا مجولے وہ میں نے بولا ہے مس ایمی کے لئے بھی ہے لیکن ابھی ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ سلنڈر پیٹرول ڈیزل جو آم آدمی ٹو ویلر بائک مہنگی ہو رہے ہیں گاڑی مہنگی ہو رہی ہیں تو وہ لوگوں کو کیسے پر بھاویت کر رہا ہے اس کو کیسے آدھ دی جا سکتے ہیں میں آپ کے پاس آم گے مانٹی سیگل ہم آئی ساتھ بنے ہوئے ان کے پاس ابھی تک ہم نہیں جا پاہے ان کو بھی لے لیتے ہیں ان کی پرتکرہ بھی جان لیتے ہیں گھٹنا کندھا یا کمر چاہے جیسا ہو درد ڈاکٹر آرثو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی ایک بھرپور صدقی یہ کوئی ٹیمپریلی پین کلر نہیں آئیورویدیک آشو جی ہے مانٹی سیگل جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے دراصل یہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو کھیل ہے اس میں لگاتار ایک دوسرے پار آروپ لگایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سرکار کین سرکار نہیں کم کر رہی ہے حالانکہ اب تو سرکار اسے نردھارت نہیں کرتی ہے لیکن اپنے اپنے ٹاکسز راجے سرکاریں کین سرکار دونوں وصولتے ہیں اور اس میں کیا کسی طرح کی کمی کی جا سکتی ہے کیونکہ اب تو سینچری کے پار پہنچنے والا ہے سومیرا جی بات ایسے ہے جو تیل ہے وہ ہماری ایکانومی کا ہماری ایکانومی کی لائف لائن ہے اور اس پٹیکلر پروڈکٹ سے ہی دیش میں پچھلے سال جس کو ہم کرونا کہتے تھے اس میں سرکاروں نے بہت پیسہ بنایا جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی زیادہ پیسہ بنایا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سرکاریں اس کو سوشل ویل فیر سکیموں کے لیے یوز کر رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جب مئی کے مہینے میں پچھلے سال کرونا کے دوران لوگ ڈاؤن آیا تو یہ جنوری میں ستر ڈالر پر بیرل تھا کروڈ ستر ڈالر سے نیچے آکے سولہ ڈالر تک پہنچ گیا سولہ ڈالر پہ آ گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تیل کمپنیوں کو 20 سے 22 روپے لیٹر کی کمائی ہونی شروع ہو گئی اور اس سمیں میں جو تیل کے ریٹ کم کرنے چاہیے تھے وہ کم کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا اس کمپوننٹ کو 13 روپے کچھ پیسے کا ایک ایک سائز ڈوٹی کمپوننٹ بڑھا کے سینٹرل گورنمنٹ نے اپنا راجیسوہ بڑھانا شروع کر دیا جہاں سینٹرل گورنمنٹ راجیسوہ بڑھا رہی ہے کیونکہ ان کا جو ایک سائز ڈوٹی ہو فکس کمپوننٹ ہے وہاں پردیش کی سرکاروں کی بھی آٹومیٹکلی انکم بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ویٹ جو ہے وہ ویٹ is the tax on tax بیسک پرائیس ایک سائز ڈوٹی اور ان کو ڈوٹل ملا کے ویٹ بڑھ جاتا ہے تو پچیس سے تیس روپے لیٹر جہاں کم ہونے چاہیے تھے وہ کم ہونے کی بجائے سر رہ گئے اور سرکار نے یہ سوچا کہ ہم تین مہینے سے چار مہینے کے بیچ میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس حساب سے اس کو رہت میں لے آئیں گے جیسے کریں گے اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو ریٹ کم ہونا چاہیے تھا پچیس سے تیس روپے کیونکہ کروڈ سولہ ڈالر سے پھر دوبارہ ستہ ڈالر پہ آ گیا تو جو ریٹ کم ہونا تھا یا جس ریٹ کی رہت بہت بہت گیا وہ رہت نہیں دی اور وہ رہت کا جو پیسہ تھا وہ اب بڑھ کے سو روپے پہ آ گیا ہے آج حالات دیش کے یہ ہیں کہ تیس پرسنٹ جو تیل کی قیمتیں بڑی ہیں اس سے ٹرانسکوٹر ہو کسان ہو عام آدمی ہو یا کوئی بھی اور اس کا اثر تو پوری ارثویوستہ پر پڑے گا اور اس کا اثر پوری ارثویوستہ پر پڑے گا کیونکہ یہی تو لائف لائن ہے اگر جو فیول ہے وہی مہنگا ہو جائے گا جو چلاتا ہے پوری ارثویوستہ کو تو پھر اس کا اثر اور بھی دورگامی ہوگا مکیش جی بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی بھی پر تکرہ لے رہیتے ہیں آپ نے جو بات کہی وہ بھی دوروں سوال میں واپس لے کر جاؤں گی آگے گوپال کرشن اگر وال جی کے پاس مکیش جی بھارک کی اپنی بات آپ کیا کہنا چاہ رہے میں گوپال جی سر گوپال جی اور ویجے سردانہ جی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ نیتا لوگ شور کرتے ہیں یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سمرتی رانے جی منمون سنگ جی کے سامنے میں چوڑیا بھیٹ کرتی تھی پردان منطری جی کو میں جاننا چاہتا ہوں آج وہ سمرتی رانے جی چوڑیا کیوں نہیں بیٹ کر رہی ہے مہدی جی کو مجھے جاننے کا عدکار ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سڑکوں پر شور مچاتے تھے بہت ہوئی مہنگائی وہ لوگ ہیں کہا آج کل صاحب جہاں تک سوال ہے دلی سرکار کا ویٹ کا اور اس کا میں رام لیلہ میدان کے ان یودہوں کو بھی ڈونڈ رہا ہوں انہا جارے صاحب کو بابا رام دیو جی کو جو کالا دھن اور کہہ رہے تھے مہنگائی ہم کم کر دیں گے یہی کیزری وال آج کوئی دھنے پر نہیں بات رہا ہے مکیشی ایک بڑا سوال ہے راجے سرکاریں مکیشی ایک بڑا سوال ہے راجے سرکاریں جہاں جہاں آپ کی سرکار بھی ہے راجے سرکاریں یہ تو اعلان کرتی ہے کہ ہم جب ستہ میں آئیں گے یا ہم کیسے کسانوں کا قرض ماف کر دیں گے ہم کیسے سبسیدی پر آپ کو بجلی دیں گے یہ تمام باتیں کیے جاتے ہیں انہیں پورا بھی کیا جاتا ہے تو آپ اپنی طرف سے کیا راحت دے رہے ہیں اپنے پردیش کے لوگوں کو جہاں پر کانگریس کشاست سرکار ہے آپ مجھے ہاں بلکل میں ابھی آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ہماری راجستان کی سرکار نے ہماری چھتیس گرد کی سرکار نے ہماری پنجاب کی سرکار نے کسانوں کے لون ماف کی ہیں ہم جو راحت لوگوں کو جہاں جہاں الگ الگ سکیموں میں دے سکتے ہیں دے رہے ہیں ہم نے آپ کو دھیان ہوگا سمیرہ جی آپ اسوں کے دوسرے چینل میں تھی شیلہ دکشت جی کے سمیں میں ہماری بھارت سرکار نے گیس کے سلنڈر کا ریٹ دلی میں بڑھایا تھا میں مکیشی ہماری سرکار نے دلی سرکار نے ایک سلنڈر پر سبسیدری دی تھی آج دلی کی سرکار گیس سلنڈر پر سبسیدری کیوں نہیں دے سکتی ہے مجھے جاننے کا دکھار ہے مکیشی کس نے منا کیا ہے دلی کی سرکار کو سبسیدری دینے کا چلیے یہ سوال یہ سوال یہ سوال کلدیب جی سے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی کانگریس شاسد پردیشوں میں رنجا سرکار ہیں ابھی کیا راحت دے رہی ہیں ابھی کم کیا تھا ابھی کورنا کال میں جب لوگ اس مہنگائی سے ترست ہیں تب کیا کر رہے ہیں آپ شیلا دکھشت سرکار کی بات کر رہے ہیں ابھی کی بات کریے نا میں ہاں میں آ رہا ہوں شیلا دکھشت جی کی مطلب کانگریس کی سرکار تھی ہماری سرکار یہ رات دے رہی ہیں جیسے دلی میں تین روپے بیٹ بڑھایا ہے ہماری کسی راجے سرکار نے کورونا کال میں بیٹ نہیں بڑھایا ہے پیٹرول پر ڈیجل پر آپ رکا brought رکا رکا masters جاتا ہاں test آپ اپنے کا روپے بڑھایا ہے ہم نے کھر روپے اللہ منٹی سیگل جی آپ مانٹی سیگل جی منٹی سیگل جی عنہ مانٹی سیگل جی مانٹی سیگل جی ان tearسا کسی سرکار بنجاب میں بڑھا ہ awakened کورونا کال میں بڑھایا ہے جت میں بڑھا رہیانہ 10% facing رکا neighbors آپ بڑھایا ہے آپ نے اور کیسے مہنگائی بڑھائی ہے وہ دیکھئے تو صرف آروپ مت لگائیے آپ بھی تو پائنگ سجائیے آپ ریکارڈ چیک کریے موٹی سہگل جی آپ پنجاب کی راجنیتی کرتے ہیں آپ اپنی راجنیتی کریے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں صرف ایک بات جانتا ہوں ہماری سرکاروں نے کسانوں کے رنم آف کی ہے ہماری جھانجہ راجل سرکار ہیں ہم نے جو باہدار لوگوں سے کیا تھا سرکتہ میں آنے مکیش ڈیوٹی کٹائیں گے گلت پول رہے ہیں وہ اس کا کوئی مرح ما جواب نہیں ہے غلط بیانی کر رہے ہیں ہم نے یہ نہیں کوئی پڑھا ہے ہم نے پنجاب میں کیسے محل ہیں وہ یہ نہیں پڑھا ہے ہم نے مجھے کیا بات کرے ہیں وہ کون ہے وہ کس پولیٹیکل پاڑی کیا آپ مجھے کیا بتایا کون ہے وہ نہیں صرف پولیٹ آپ آپ فیکٹس میں بات کریے نا کون کس پولٹیکل پارٹی سے جڑا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے اس سے کیا مطلب ہے وہ اگر ایک بات سامنے رکھ رہے ہیں تو فیکٹس کے آدھار پر اسے ڈنائی کریے یا accept کریے کہ یہ فیکٹ چولی گلت کہہ رہے ہیں وہ یا فیکٹ چولی صحیح کہہ رہے ہیں تو کچھ تیس روپے چالیس روپے جو بڑے ہیں پچیس روپے اس کی سبسیڈی ڈلی میں دیجئے آپ تو ویسے بھی سبسیڈی دینے میں بہت یقین رکھتے ہیں دیکھیں میری بات سمجھئے آپ پہلے تو میں یہ بول رہی تھے کہ انہوں نے کوئی ویٹ نہیں بڑھایا پنجاب کے اندر ان کا پہلے گیار روپے اسے پیسے تھا بعد 15 روپے کر دیا انہوں نے اور 18 روپے کے اسپا 23 روپے کر دیا تو انہوں نے دونوں جگہ ویٹ بڑھایا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بڑھایا دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس بات پہ چرچہ جو آج کر رہے ہیں مہنگائی کے مدے پر آج یہ بھاچپا کی سرکار کے لوگ کہاں چلے گئے کانگریس والد سے مجھے بات نہیں کرنی ہے تو بچے نہیں بیچارے ان کو تو جنتا نے نکار دیا ان کو تو سائیڈ پہ کر دیا جنتا نے ہٹا کے ان کو بھارا فیک دیا لیکن میں یہ پوچھے جا رہا ہوں کہ جو آج بھاچپا کے لوگ یہ بات سچے جو سڑکوں پہ گھومتے تھے کہتے تھے بہت ہوئی مہنگائی کی بار اس کا کیا ہوا جو پیٹرو ڈیجل کی مارک پہ ہورڈنگ لگے ہوتے تھے اس کا کیا ہوا اب تو لوگ کہہ رہے بس کرو یار بہت ہو گئی مہنگائی کی بار خلدیب جی میں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھا آپ کو بتائیے کہ آپ کیا راہت دے سکتے ہیں یا نہیں راہت دے سکتے ہیں یا کینز سرکار کوئی راہت دینی ہوگی ان سے بھی سوال پوچھیں گے میں ان کے پاس بھی آؤں گی لیکن ایک بڑی خبر لے لیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر میرا سوال گوپال کشنا گروال جی سے مہنگائی کو لے کر کانگریس کا کیند سرکار پر حملہ رسوئی گیاز کی قیمت بڑھانے پر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں یہ لوگوں کے گھاو پر نمک چھڑکنے جیسا ہے یہ کہا ہے سپریہ شریر نے اپنے پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کی مہنگائی والا نعرہ بھول چکے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا راہل گاندھی نے بھی آرثک پیکج پر سوال اٹھائے تھے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ یہ پیکج نہیں ایک دھکوسلا ہے کیونکہ اس پیکج سے سکول کی فیس نہیں دی جا سکتی ہے دودھ نہیں خرید آ جا سکتا ہے جو پیکج راہت پیکج سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے ارتفعوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے لیکن آئیے مہنگائی کیسے بڑھتی رہی ہے کس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے بولٹ رین کی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور کیسے بڑھی ہے اسے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ آنکڑوں کے ذریعے سمجھ میں آئے گا مہی 2021 کیا جو آکڑا ہے وہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں خودرہ مہنگائی در 6.3% ہے تھوک مہنگائی در 12.94% یہ مہنگائی در کی جو بولٹ سپیڈ ہے وہ کیسے بڑھئی ہے دیکھئے خودرہ مہنگائی در 6 مہینے کے سب سے اوپری سطر پر پہنچ چکی ہے 6.3% 12.94% یہ 6 مہینے کا سب سے اوشلہ سطر ہے RBI کے دائرے سے باہر ہے یہ مہنگائی در اس لیے یہ جو ارث ویوستہ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی اسی کیا دھار پڑتا ہے ہوگا RBI کے دائرے سے یہ باہر رہتی ہے وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے سرسوں کے تیل میں پرتی لیٹر کیسے بڑھوتری ہوئی ہے اسے بھی آئیے آپ کو بتائیں گے اور آپ دیکھئے کس طرح سے یہ گراف اوپر کی طرف گیا ہے یہ ہم سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھئے مسور ڈال، اڑت ڈال، سویا بین کا تیل، سورج مکھی کا تیل اور سرسوں کا تیل یہ ہے دام ان کا 30 جون 2021 کو کیا دام تھا 30 جنوری 2021 کو یعنی جنوری سے جون تک کس طرح سے دام بڑھے ہیں وہ یہ آکڑے آپ کو بتائیں گے تو جنوری سے جون تک کے مہینے میں 18 روپے بڑھ گئے ہیں 150 روپے اگر جنوری 2021 میں تھا تو 168 روپے ہو چکا ہے 152 روپے تھا تو 202 روپے ہو گیا یعنی 50 روپے کی بڑھا ہو گئی ہے 26 روپے کی بڑھا ہو گئی ہے 134 روپے سے 160 روپے پہنچا ہے 105 روپے سے 114 روپے 9 روپے کی بڑھا ہوئی ہے 78 سے 88 روپے یعنی 10 روپے کی بڑھا ہوئی ہے چہ مہینے میں بمپر مہنگائی در بڑھتی گئی ہے آپ کو یہی ہم دکھانے کی کوشش کر رہے کہ کس طرح سے پچھلے سال سے اس سال میں اور اس سال سے اس سال میں بھی کچھ مہینوں کے بھیتر کس طرح سے جو مہنگائی ہے وہ بڑی ہے کھانے کے تیل میں مہنگائی کا کس طرح سے چھوک لگائے وہ دیکھئے مائی 2021 سے مائی 2021 یعنی صرف ایک مہینے کے دوران میں ہی یہ کس طرح سے بڑی ہے سرسو کا تیل سرج مکی کا تیل سویا بین کا تیل اور ورنس پتی یعنی یہ ماف کی جگہ مائی 2020 سے مائی 2021 کے بیچ ایک سال میں پچھلے سال سے اس سال میں کتنی پرتیشت بڑھا ہے ان تیلوں کا دام یہ دیکھئے 44 پرتیشت بڑھ گیا ہے سرسو کا تیل سویا بین کا تیل 53 پرتیشت بڑھ گیا ہے اور ورنس پتی 44 پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے ایک سال کے دوران اس طرح سے تیل کی قیمتوں میں اچھال آیا ہے ضروری حصہ ہے کچھن کا لیکن اس طرح سے مہنگا ہوتا چلا گیا ہے ایک سال میں کس طرح سے آپ کی جیب بے حال ہوئی ہے پیٹرول نے کیسے اس پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ بھی دیکھئے ایک جولائی دوہزار اکیس اور ایک جولائی دوہزار بیس ان دونوں آکڑوں کو دیکھیں گے تو آپ کو انتر سمجھ میں آئے گا کہ اتنے دام ہیں جو بڑھ چکے ہیں ایک جولائی دوہزار بیس سے ایک جولائی دوہزار اکیس کے بیچ پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے یعنی 18.38 اور 9.28 9 روپے 25 پیسے اور 18 روپے 38 پیسے یہ بڑھوتری ہو گئی ہے ایک جولائی پشلے سال سے ایک جولائی اس سال تک دراصل بڑا ایک سوال بار بار جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ بھی کہ چناؤ ختم اور مہنگائی شروع ایسا عام طور پر ہوتا ہے چناؤ کے دوران یا جب چناؤ ہونے والے ہوتے ہیں تو راہت دینے کی کوشش ہوتی ہے لیکن جیسے ہی چناؤ ختم ہوتے ہیں مہنگائی کی مار چاروں طرف سے آ جاتی ہے 2019 لوگ صبح چناؤ کے بعد ڈلی میں پیٹرول کے دام 27 روپے تک بڑھ گئے تھے 27 روپے 19 پیسے بڑھے تھے جیسے ہی چناؤ ختم ہوئے حالانکہ اور اس کی پہلے بھی ہم بات کریں لگاتار کی لوگ ڈاؤن کے دوران راہت دی جا سکتی تھی لیکن وہ راہت نہیں دی گئی تب بھی دام اوپر ہی رکھے گئے چناؤ ختم مہنگائی شروع کیسے دیکھئے آپ یہ بھی بتائیں 2019 لوگ صبح چناؤ کے بعد ڈلی میں ڈیزل کے دام ہے وہ بھی 22 روپے 82 پیسے بڑھ گیا تھا تو چناؤ ختم ہوتے ہی کیسے دام بڑھائے جاتے ہیں اور وہ راہت جو دی جا سکتی تھی تب جبکہ کروڈ آئل کی دام بہت کم تھے وہ نہیں دی گئی اس سمیں سرکار نے اپنی جیب میں پیسہ لائے ضرور ایسا نہیں کہ سرکار اسے جیب میں رکھنے والی ہے راہت پیکنج کے لیے یا لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا لیکن اس کا اثر دیکھیں کس طرح سے ہوا ہے گوپال کرشن اگروال جی دوہزار انیس کے چناؤ کے بعد کس طرح سے دام بڑھے پیٹرول ڈیزل کے ہم نے آپ کو بتایا تب جبکہ راہت دی جا سکتی تھی انٹرنیشنل کھرود پرائیسز کے دام کم تھے وہ راہت نہیں دی گئی اور اب دیکھیں کس طرح سے سنچوری کے پار پہنچ گیا ہے پیٹرول ڈیزل اس کا اثر بھی تو ارتھویوستہ پر ہی پڑھنے والا ہے کہ چناؤ ختم اور دام بڑھاؤ اس نیتی پر کب تک چلیں گے نہیں دیکھیں دو تین چیزیں ہمیں اس پشل روپ سے سمجھنی چاہیے پیٹرول کا پرائیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو مارکیٹ پورسز پر UPA سرکار لے کے آئی تھی دوسرا انہوں نے بہت بڑا دیش کے ساتھ گدھاری کی کو UPA سرکار نے وہ یہ کیا کہ اس وقت جو انہوں نے سبسیڈی دی پیٹرول پر جب پرائیس کو کم کرنے کا آرٹیفیشلی الیکشن کے پہلے کوشش کی دو جار چودہ کے پہلے وہ انہوں نے اوائل بانڈ ایشو کر دیے ان کمپنیوں کو پیسے نہیں دیے اوائل بانڈ ایشو کر دیے اور وہ اوائل بانڈ کو بجٹ میں بھی پروہدان نہیں کیا اور اب ہماری سرکار اس پہ کئی ورشوں سے سات ورشوں سے اس کا بیاج دے رہی تھی دس ہزار کروڑ کا ہر سار اور اب سنیے سنیے پوری بات سنیے اور اب ایک لاکھ پچھے سا جار کروڑ کا پرنسپل ریپیمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں تو یا یوپیے سرکار کی جواب دے ایشو کر دے نا کی ویٹ اب نہیں بڑھاتے ارے ویٹ تو ایماؤن تو بڑھاتے ہیں ویٹ اپنے آپ ایڈ ویلورم ہے گوپال کرشن جی گوپال کرشن جی میرے ایک سوال سن لیجے سر ایک سوال سن لیجے انٹری ایکشن سن لیجے آپ مجھے معلوم ہے ارثویوستہ کی بہت اچھی جانکاری رکھتے ہیں ہم ارثویوستہ پر جو گوڑ مددے ہیں ان پر بہت بات کر سکتے ہیں لیکن اس کا اثر دراصل عام آدمی کی جی پر نہیں پڑھ رہا ہے میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں اس کا آپ ایک سیدھا سواب دیجے راجنے تک جواب دیجے کہ جیسے ہی چناف ختم ہوئے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھا دیے گئے اس کو بار بار ایک آ جاتا ہے کہ چناف ختم ہوتے ہی بڑھائے جاتے ہیں کیوں ایسا کرتی ہیں سرکارے اور کیوں ایسا کیا گیا جب راہت دی جا سکتی تھی تب سرکار نے راہت نہیں دی جب انتراشرے کروڈ پرائیسز کم تھے دیکھیں اگر سردانہ جی نے بتایا کہ سرکار کے پاس ایکنومک ڈیولپمنٹ آج پہلے گیارہ کلومیٹر روڈ پر ڈے بنتے تھے آج 38 کلومیٹر پر ڈے روڈ بن رہے ایئرپورٹ اتنے سو سے اوپر ایئرپورٹ بنا دیے بریجز بنا دیے اتنے گرامین شڑک یوجنائے بنا دی پردان منتری آواز یوجنہ میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں گھر بن گئے دس کروڑ شوچالے بنائے گئے گھر گھر انیس کروڑ لوگوں کو گھر نل کے دوارہ دو کروڑ لوگوں کو دو جار چودہ تک ان کے گھر میں نل کے دورہ پانی ہوتا تھا آج انیس میں انیس تک دو جار انیس تک گپال کرشن جی لیکن گپال کرشن جی پھر وہی سوال آ جاتا ہے سڑک بنائی گئی بجلی پہنچائی گئی یہ سارے کام سرکار کو کرنے ہیں سرکار کرے گی اس کے لئے پیسہ چاہیے لیکن لوگوں کو کھانا بھی تو کھانا ہے سلنڈر بھی تو خریدنا ہے تیل بھی تو چاہیے اندہ خریدنا ہے دودھ خریدنا ہے اس کے لئے کیسے راحت دیں گے یہ تو دونوں کام آپ کو کرنے پڑیں گے میں نے آپ کو فسکل سیمولاس بتایا دھائی لاکھ کروڑ کا سرکار نے پہلے کوویٹ کے پہلے ڈائریک بینفیٹ ٹرانسپر دیا گریبوں کو اتسی کروڑ لوگوں کو فری راشن اب یہ سٹیٹ گورنمنٹ بتاؤ آپ نے کون سا مکیش جواتے نہ چاہ رہے ہیں اس پر مکیش جی سوال اٹھا رہے ہیں مکیش جی کا سوال سن لیتے ہیں مکیش جی سوال اٹھا رہے ہیں مکیش جی یہ کوئی بات تو نہیں ہے مکیش جی ارے گوپال کرشن جی میں میں سیدھا ایک سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ سڑک بنائیں گے تو آپ گریب آدمی کا گلہ گھوٹ دیں گے آپ اس کا آپ سڑک بنائیں گے تو گلہ گھوٹ دیں گے لوگوں کا آپ سڑک بنائیں گے لوگوں کے بچوں کا دوچھ چھین لیں گے آپ سلک بنائیں گے لوگوں کی روٹی چھین لیں گے آپ سلک بنائیں گے لوگوں کی مکان چھین لیں گے آپ سلک بنائیں گے پرویڈنٹ فرند چھین لیں گے لوگوں کو مکان رہے ہیں صالحان یعبی کیا ی Reason میتھیں آپ سلک برانا سرکار کی ذمہ داری ہے قون جانے دا گردMay آپ نے کیا آپ نے دیش کو دیش کو دھرم کا ٹ absorption لگا کر لوٹ لیا برے دیش کو آپ دیش کا غریب آدمی تقول guxض کر رہا ہوں آپ کو مکیش جی آپ نے سرکار آپ کے مطابق فیل ہے سن لیتے ہیں گوپال کشیر اکربال جی کیا جواب سن لیتے ہیں بولیے گوپال جی پی ایم کیر سے وینٹی لیٹر جو ملے وہ تک ان کی سرکاروں نے پیشتی ہے بتاؤ نا ایک بھی سکیم بتاؤ جو پردیش سرکاروں نے جلکا نیان کاری لیکن یہ جو راج نیتی سے آگے بڑھتا ہے راجی ورنجن جی ایک بڑا سوال یہ ہے جو آم آدمی کو چندت کر رہا ہے ہم سب کو چندت کر رہا ہے کہ یہ مہنگائی کہاں تک جائے گی کیونکہ ابھی نہیں پتا ہے کہ کورونا کا کیا روپ ہوگا آگے ارث ویوستہ کس طرح سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ارث ویوستہ پٹری پر آئے گی تیزی سے پٹری پر آ رہی ہے جتنی امید تھی اس سے زیادہ تیزی سے حالات جلدی سامانے ہو رہے ہیں لیکن کیا آم آدمی کو امید کرنی چاہیے کیا یہ مہنگائی اسی طرح سے بڑھتی رہے گی کیا کوئی راہت آگے بھوشے میں مل سکتی ہے دیکھیں جو آپ کانوں کو سوہانے والے اچھی بات سننا چاہتی ہیں وہ شاید میں نہیں بول پاؤں گا کیونکہ اس میں یہ جو مہنگائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امپورٹڈ مہنگائی ہے تیل کے دام چاہے وہ کچھا تیل ہو یا کھانے کے تیل ہیں یہ دونوں ہی پوری دنیا میں مہنگے ہو رہے ہیں صرف بھارت میں نہیں امریکہ چلے جائیے UK چلے جائیے کسی اور دیش میں چلے جائیے ہر جگہ یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو وہ مہنگائی جو ہے یہ کنیکٹیڈ ورلڈ ہے یہ ساری کموڈیٹیز جو ہیں وہ گلوبل کموڈیٹیز ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا میں ڈام بڑھیں گے اور ہم یہاں پہ اس مہنگائی سے بچے ہوئے رہ جائیں گے یہ سمبھو نہیں ہے دوسری بات یہاں پہ تین لوگ پارٹیوں کے پروقتہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن راجی ورنجنجی ان دیشوں میں لوگوں کی آمدنی بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے ان دیشوں میں لوگوں کی آمدنی اتنی کم نہیں ہے جتنی ہمارے دیش میں لوگوں کی ہے تو ہمارے دیش میں اگر یہ دام اس طرح سے بڑھتے ہیں تو لوگوں کی جیب پر سیدھا فرق پڑتا ہے اب دیکھیں امریکہ کی سرکار لوگوں کی جیب میں جتنا پیسہ ڈال سکتی ہے اور وہ بھی نوٹ چھاپ کر کے وہ بھارت کی سرکار نہیں کر سکتی ہے آپ کو دونوں دیشوں کی ارتفظتاؤں کا جو انتر ہے وہ سمجھنا پڑے گا امریکہ اگر ڈالر چھاپتا ہے تو اس کے ڈالر کی قیمت دنیا میں نہیں بگلتی ہے بھارت آج اگر روپے چھاپنے لگے تو تورنت آج جو 75-74 کا بھاو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈالر کا وہ تورنت جا کر کے پتہ نہیں 80 ہو جائے 90 ہو جائے تو راجی دنجن جی یہ انٹرنیشنل ورلڈ ہے یہ کنیکٹڈ رہے گا یعنی یہ مہنگائی ابھی اسی طرح کی رہے گی وجہ سہیگل جی سنگ شیپ میں کیا کیا جا سکتا ہے ہم آدمی کو راحت دینے کے لئے کیسے دودھ سکول کی فیز گیس سلنڈر ان کو راحت دی جا سکتی ہے کیا سرکار کچھ کر سکتی ہے کن سے پوچھا آپ نے سر آپ سے وجہ سہیگل جی سردانہ ساری سردانہ سردانہ جی دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تیل کے دام جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم آدھی پکچر دیکھتے ہیں اور چلانہ شروع کرتے ہیں سرسوں کے تیل دو سو روپے ہوگے کسان کا آج منڈی میں بھاو ستر روپے سرسوں ہیں اس کی بات کوئی اپوزیشن نہیں کر رہا کہ کسانوں کو ڈبل ریٹ مل رہا ہے آپ جب ایم ایس پی بڑھائیں گے کسانوں کو زیادہ دان دلوائیں گے اچھی بات ہے اس کا اثر کھانے کی چیزوں پہ بھی تو آئے گا نا آفٹر آل جب روپےٹیریل مہنگا ہوگا تو آؤٹپوٹ بھی تو مہنگا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کو اچھا ریٹ مل جائے اور آم آدمی کو کھانا سستہ مل جائے یہ سمباب نہیں ہے آپ نے کہا سرکار کیا کر سکتی ہے اس دیش میں ڈیڑھ کروڑ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں نبیہ کروڑ لوگ ہیں جن کو سبسیڈی چاہیے کیا ڈیڑھ کروڑ لوگ نبیہ کروڑ لوگوں کا بوجہ اٹھا سکتے ہیں امریکہ میں لوگ ستر پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں اور دو پرسنٹ کو سبسیڈی چاہیے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر لیکن اپنے جی سر سمیہ ختم ہو رہا ہے آپ نے ایک اہم بات بتائی اس پر میں ضرور پرتکٹ لینا چاہوں گی لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے پہلے بڑی خبر لے لیتے ہیں جولائی مہینے میں مہنگائی میں اور بڑھوتری ہو سکتی ہے اتپادن لاغت بڑھنے سے ٹی وی فریج اے سی مہنگے ہوں گے ٹرین بس ٹیمپو کے بھاڑے بھی بڑھیں گے پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے کیونکہ ان کے دام بڑھ رہے ہیں سب سامانے رہا تو سال کے انت تک مہنگائی کم ہو سکتی ہے یعنی اس سال کے انت تک اسی طرح کے حالات رہیں گے اگر اس کے بعد بھی آگے کورونا کو لے کر حالات سامانے ہوئے ارثوستہ اسی طرح سے تیزی سے سامانے ہوتی چلی گئی تو پھر مہنگائی میں جا کر آگے کوئی راحت مل سکتی ہے لیکن تب تک راحت ملنے کی امید کم دکھائی دیتی ہے جولائے میں اور زیادہ مر جائیں گے یہ دام لیکن بڑا سوال یہ کہ اگر کسان کو لاغت کا اچھا دام مل رہا ہے تو عام آدمی کو بھی تو کچھ راحت ملنی چاہیے گوپال کرشن آگروال جی وہ راحت کس طرح سے دیں گے کیا سرکار کو لگتا ہے یا سرکار آگے آنے والے سمیں میں اور سمکشہ کرے گی کیونکہ سرکار سمیں سمیں پر راحت تاکش دے رہی ہے تو غریب آدمی یا بی پیل پریوار یا وہ پریوار جو آرثک روپ سے کمزور ہیں ان کو راحت دینے کے لئے اس مہنگائی سے کیونکہ یہ تو رہے گی اس طرح سے ابھی آگے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنے والی یہ سرکار کے آجندے پر کچھ ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ راشن جو ہے 80 کروڑ پریواروں کو فری راشن کھانے کا دینے کا پورا سنکلپت ہے اور اس کو ایکسٹینڈ نومبر تک کر دیا اوشرتہ پڑے گی تو اور بڑھائیں گے مندرے گا میں بھی جو گریب تپکہ ہے اس کو روچگار اگر چھوٹ گیا تو اس کو بڑتا ملتا رہے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ارتھ ویوستہ واپس جیسے جیسے پٹری پہ آئے گی ہم سوچ رہے ہیں کہ سپلائی جو سائٹ ہے وہ امپروو ہوگی تو مہنگائی اپنی آپ کم ہوگی اور جو روچگار کی جو پٹری ہے روچگار کی ویوستہ یعنی ارتھ ویوستہ پٹری پر آئے گی تو مہنگائی خود بخود کم ہوگی سرکار ایسا امید کرتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ایسا ہوگا یا نہیں تب تک مہنگائی کی مار سے ایسے ہی پریشان رہنا پڑے گا کیونکہ ابھی سال کے اند تک بھی حالات صدھرتے نہیں دکھائی دیتے ہیں سب کچھ سامانے رہنے کی امید کی جا رہے یہ ضرور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم آئے ساتھ جڑنے کے لئے ایک اور بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں آنگے بڑھنے سے پہلے اسی لاکھ سرکاری کرمچاریوں کے لئے خوشخبری آئی ہے جولائی سے مہنگائی بھتہ تین پرشت بڑھنا لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے 28 پرشت سے بڑھ کر 31 پرشت ہو سکتا ہے مہنگائی بھتہ جنرلی 2020 سے نہیں ملا ہے ڈی اے میں بڑھوتری کا کوئی بھی لاب لیکن اب یہ لاب مل سکتا ہے